جی اسلام علیکم ویورز آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے درد جوڑ کے لیے ایک خاص پیراملہ نسخہ ہے اور انتہائی جو ہے کاراملہ نسخہ ہے تہہ جوڑوں کا کوئی بھی درد ہو کسی بھی جوڑ میں درد ہو چھوٹے جوڑوں یا بڑے جوڑوں تو اس کے دردوں کے لیے یہ ایک خاص طوپہ ہے اپنی ویلیو کودی ہی جانتا ہے جب اسے استعمال کیا جائے گا تو آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ چلے گا نہ ہی اس میں کوئی قیمتی آئیزارٹہ لے گئی ہیں بلکہ سادہ اور آسانی سے جب ملنے والی جوڑی پوریاں ہیں وہ اس کے اندر استعمال کی گئی ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے یا اس کا ہم نتیجہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تہائی حیرت انگیز ہے کہ اگر اس کی چند پوراکیں ہی استعمال کر دی جائیں تو اس کے جسم میں جوڑوں میں درد رہتا ہے اٹھنے بیٹھنے سے قاسر ہے اور پین کلر یہ میڈیزن کھا کے وہ پریشان ہو چکے ہیں اپنے میڈے کوس ٹومک رہے ہیں وہ بھی پرابلم میں ہیں اس کا اور دوسرے بھی مسائل شروع ہو چکے ہیں لیکن وہ جوڑوں کی وجہ سے یا جسم میں درد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو ایسے مریضوں کے لیے یہ ایک انتہائی اور اندر نسخہ ہے اور اس میں کوئی ہم نے جوشتہ وغیرہ یا کوئی ہم نے کوئی ایسی دوائی نہیں ڈالی جو کہ نسان دے ہو اور انتہائی آسان جو ہے بننے والی دوا ہے اور آسانی سے ملنے والی جو جڑی بھوٹیاں ہیں وہ اس میں استعمال کی گئی ہیں تو انشاءاللہ جیسا بھی مرد ہو جتنا بھی جسم میں درد ہو کہ اللہ کے حکم سے چند پراتے ہی استعمال کرنے سے جسم میں جو درد وغیرہ ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے پھٹ کٹائی لینی ہے آپ نے ایک سیر برگِ اسپن ایک سیر لینا ہے برگِ سوہانجنا آج سیر ہو گیا بیخِ سوہانجنا یہ ہو گیا پاؤ دوا سن لیں پھٹ کٹائی ایک سیر برگِ اسپن وہ آپ نے ایک سیر لینا ہے برگِ سوہانجنا آج سیر لینا ہے بیخِ سوہانجنا ایک پاؤ اب اس کو آپ نے تیار کیا کرنا ہے تمام جڑی پوٹیاں آپ نے لی ہیں مٹی کے ایک بڑے گڑے گڑے ڈائپ بڑا برطل لے لیں اس کے اندر آپ نے تمام ادویات کو ڈال دینا ہے اور بارہ سیر یعنی کہ بارہ ٹویلو کیجی جینا پانی اس گھڑے کے اندر آپ نے ان جڑی پوٹیوں کے ساتھ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آدھ باؤ آپ نے اجوائن لینی ہے اجوائن دیسی لینی ہے اس کو آپ نے کسی ململ کے کپڑے کے اندر باندھ لینا ہے یعنی پوٹلی بنا لینی ہے پوٹلی بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو آپ نے اس گھڑے کے اندر جس کے اندر آپ نے جڑی پوٹیاں ڈالی تھی اور پانی ڈالا تھا اسی کے اندر آپ اس گھڑے کا موں اس کا چھوڑ دے اندر اور اس گھڑے کا موں وہ آٹے سے یا مٹی سے اچھی طرح بند کر دیں تاکہ اس کے اندر جو بھاپ نکل نکلے وہ اندر ہی رہے باہر کی جانب نہ اس کے بعد آپ اس گھڑے کو کسی چلے کے اوپر کھڑا کر دیں اور اس کے دیچے آپ آنچ جلانا شروع کر دیں اور آنچ آپ نے اتنی جلانی ہے یا آنچ اتنی دینی ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دو کلو پانی جو ہے باقی آہ بچ گیا ہوا یا دو کلو ڈھائی کلو یا ڈیٹھ کلو تک پانی باقی بچ گیا ہے اور باقی پانی اگر بارہ کے جی اس میں سے دس کے جی جو ہے وہ آہ اندر جل چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آگ نیچے ختم کر دینی ہے اور اس گھڑے کو جو ہے آپ نے تھنڈا ہونے دینا ہے آہ جب ٹھڑا ہو جائے تو اس کے اندر سے آپ نے اس کا اوپر والا جو ٹھکن ہے یا جسے جسے آپ نے اوپر اس کو بند کیا تھا وہ کھول دیں کھولنے کے بعد اس کے اندر سے جو پوٹلی آپ نے اجوائن دیسی گی رکھی تھی اس کو آپ باہر نکال لیں آہ باہر نکال لیں کے بعد آپ باقی جو ماندہ پانی ہے یا جو جوڑی بوڑی اس کے اندر تھی اس کو ایک جگہ پر سیو کر لینا ہے اس کو آپ نے ضائع آپ نے ہی کرنا بلکہ اس کو آپ نے محبود رکھنا ہے جب آپ اجوائن اس میں سے نکال لیں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کھوش کر لیں کھوش کرنے کے بعد کی حصول بنا لیں نہیں تو اسی شکل میں ہی جیسے وہ گلی ہے اسی شکل میں اس کو آپ پیس لیں پیسنے کے بعد بیر کے برابر چھوٹے گول بیر کے برابر جو ہے آپ اس کی گولیاں تیار کر لیں اپنے پاس تو دو گولی صبح اور شام جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ جو آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ریبادی ہو گئی یا بلگمی دردوں کی اکسین قرآک ہے اکسینی دوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ہم تیل مت بتا رہتے ہیں جو کہ تیل آپ کیار کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس قرآک کے ساتھ دو گولیاں اور ساتھ جب آپ اس تیل کی مالش کریں گے تو اللہ کے حکم سے جس طرح کے بھی دردوں کو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے روگن کی مالش اب روگن آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو گھڑے کے اندر پانی تھا پانی کو آپ جو ہے وہ بیتھار لیں بیتھارنے کے بعد جو ہے اسے کسی علیدہ برطر میں ڈال لیں جب آپ اس نے ڈال لیا تو اس کے اندر آپ دو کلو پانی ہے تو آپ نے بیتھا تیل ہاتھ سے اس کے اندر ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد وہ کوئی پہلی داد دیکچی میں ڈال کر پکائیں جب پانی جل کر صاف ہو جائے یعنی کہ پانی جلنے کے بعد تیل پاکی رہ جائے تو آپ اس سے کیا کرنا ہے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد اس سے آپ محبوس کر لیں اور جن مریضوں کو دردوں کا ایشو ہے تو وہ دو گولی جو ہے قرآن کے طور پر استعمال کرنے ہیں نیر برطر کے ساتھ اور پلس یہ ہے یہ جو آپ نے روگن تیار کیا ہے اس روگن سے اس سے کی بارش کریں انشاءاللہ چند ہی قرآنوں میں اور چند ہی دنوں میں جس طرح کرنے سے جوڑوں میں درد ہوگا بلکل اللہ کے پر سے ٹھیک ہو جائے گا اپنے دعوں میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل آج میں سبسکرائب کرنے جائے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک ہونتی رہی ہے اس وقت